یہ جو بندہ ہے پچھلے سات آٹھ ماہ پہلے بھی یہاں سے جو ہے وہ لاش نکال چکا ہے تو اس سے پہلے لوگ تو آپ پہ شک کرتے ہوں گے کہ آپ جو یہاں پہ کیونکہ مجود ہوتے ہیں آپ کے پاس آٹھ دس لوگ ہیں آپ کے پاس تو آپ پہ بھی شک کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ آپ کئی ملووث تو نہیں ہے سر سب پہ وہ ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے تھے تنزیہ باتیں کرتے تھے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی سے کیا چکر ہے اور بندے پہ شک تو آتا ہے پھر کوئی اپنا ہی بندہ ہے بیچ میں جو یہ کام ہو رہا ہے لیکن اپنا بندہ کوئی نہیں تھا شکر اللہ باقہ کہ اللہ باقہ نے عزت دے دی جو سچا بندہ تھا سر وہ خود اپنے موہ سے مانا کہ میں پانچ بچے نکال چکا یہ بچی کا اللہ کی طرف سے جیسے ہوتا ہے کہ مرنا تو سب نے حکم ہے کہ جانا تو سب نے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی فوت ہو گیا تھا بچہ تھا کتنا عرصہ پہلے ہوئے تھا یہ تقریباً دو تین ہفتے ہوئے ہوں گے اس کا چھوٹا بھائی فوت ہوا تھا مطلب کہ دو ہفتے یا تین ہفتے پہلے بڑا بھائی جو ہے وہ اس کی دیتھ ہوئی اس کے بعد جو ہے اس بچی کا مرڈر ہوا ناظرین ناظرین کیس جو ہے وہ الجتا جا رہا ہے کیا حقائق ہیں جیسے ہی اس حوالے سے رپورٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اسے پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ساندھا کے پاس کبرستان میں جہاں پہ اس کو پکرا ٹھیک ہے میرے ساتھ وہ شاید بھی بندہ موجود ہے اور اس کیس کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ بھی میرے پاس آئی ہیں کہ اس شخص کو پہلے تو ایس ایچو کی جانب سے گرفتار کیا گیا بعد ازان چار دن بعد اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اس کیس کے حوالے سے ابھی یہ تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا وہ میرے ساتھ وہ شخص بھی موجود ہے جس نے اس کو پکرا اور کچھ نئی حقائق جو ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئے ہیں ان سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سے سرا کیس ہوا اور کس طرح سے انہوں نے ان کو پکرا اور وہ شخص جو تھا وہ اکیلا تھا اور اس ٹائم رات کے ٹائم جو ہے تقریباً آٹھ بجے گا ٹائم تھا اس وقت یہ شخص جو ہے وہ بھی اکیلا تھا کس طرح اس شخص نے اس کو ٹرپ کیا اور بعد میں لوگوں کو اکٹھا کیا بعد میں لوگ آئے اور پھر اس شخص کو پکرا اسلام علیکم کہ آپ اس ٹائم پہ اکیلے تھے کبرستان میں اس ٹائم پہ آپ نے رہگی جو ہے اپنی وہ سٹارٹ نہیں کی تھی کیونکہ آپ جو پہرہ دیتے تھے رازگر ٹائم آپ دیتے تھے لیٹ نائٹ کیونکہ اس سے پہلے یہ شخص ہے یہ لیٹ نائٹ آتا تھا اور بچوں کو نکالتا تھا تو اس دن آپ اکیلے تھے تو کس طرح سے سارا معاملہ ہوا کس طرح سے آپ نے اس کو پکرا سار سابنا جنازیہ آئے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے تو ریاض بھائی یا کبر کے چیر میں کبرستان کی انہوں نے کہا کہ تو ابھی ادھر رہ جا تو باد میں چلائی یہ بندے آئے گے پھر تو چلائی سار جیسے ہی میں ادھر سے آکے ادھر کھڑا ہوا میں نے دور سے دیکھا بندہ میں کبر گئی ابھی دفنا کے گئے گئے گھر والی نے یہ کون شخص ہے کہ ہمارا کوئی اپنا بندہ ہے کون میں سے چاہ کے چاہ تو کروں جیسے ہی میں پاس پہنچا اس بندے کو میں نے دیکھا اس نے کفن کو پکڑا ہوا تھا میت کو گیرہ گیرہ بندہ ہوا تھا کفن سے پکڑا ہوا تھا اور کراس کر چکا تو اس سائیڈ پہ لے کے جا رہا تھا ہندیرے والی سائیڈ پہ لے کے جا رہا تھا تو میں نے اسے آواز دی تو آگے مجھے کہتا کہ میں ادھر کئی بندہ ہوں آپ کون ہو آپ نے اس کو جب پکڑا آپ نے اس کو کیا پوچھا کہ آپ گوڑکن ہو یہ جو بات ہے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہو کہتا میں ادھر کئی بندہ ہوں آپ کون ہو آگے سے مجھے پوچھا آپ کون ہو میں نے کہا اچھا میں کون ہو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو آگے سے چپو ہو گیا میرے سارے لوس لینگویج یوز کرنے لگا مضامت کرنے لگا پیشکا اس کے ہاتھ میں تھا مجود اللہ کا نام لے کھمت کی میں نے پھر اسے پکڑا اور شور مچا دیا تو آپ کو ڈرنی لگا پیشکس اس کے ہاتھ میں ہے آپ کو اگر وہ کہیں پہ مار دیتا ہی اگر وہ آپ سے زیادہ تھوڑا طاقتور انسان ہے تو اگر آپ کو وہ چھوڑ آپ کے ساتھ کر دیتا تو کیا معاملہ ہوتا آپ کو ڈرنی لگا اس حوالے سے سارے اللہ کو یاد لے کہ کافی نو ماہ سے سارے یہ کام سنسلہ جاری تھا کہ ریکی رکھ رہے تھے بندے مختلف ڈیوٹیاں دے رہے تھے کہ چک کرنے گئے میں نے کہا اگر یہ بندہ آج نکل گیا تو ساری میند ضائع ہو جائے گی تو اللہ نے ہمت دی تو اس بچی کی میید شاہ اللہ کے دروازے دسکت اسی کی وجہ سے بندے نے پکڑنا تھا تو سارے یہ کام سارا ہو گئے اس کو پولیس نے جب گرفتار کیا پہلے تو پولیس جو ہے اس کو گرفتار نہیں کر رہے تھے اس بچی کا پوست مارٹم بھی ہوا تھا پہلے پیچھے کی کہانی کیا اس کیس کے حوالے سے وہ بھی بتا جائے گا ساری یہ سننے میں آیا تھا یہ اس بچی کا پوست مارٹم ہوا گیا پوست مارٹم تب بھی ہوتا ہے جب کتل وغیرہ جو اس طرح کا واقعہ ہوئے ہو اب پوست مارٹم اس کا ہوا ہے اس کی رپورٹ آئی یہ تو وہ جانتے ہیں رپورٹ والے اٹھانے والے جانتے ہیں اس سے جیسے پکڑا بندے کٹھے ہوئے تو پھر ون فائی پہ کال کی سار ملک تمور صاحب ایسے چو صاحب ہے بساتے خود انہوں نے ہمارے سے پورا تعاون کیا وہ آکے بندے کتے سے اڈیسٹ کیا اور لے گئے اور اس بچی کے گلے پہ نشان بھی تھے ان کا بتائیں وہ کیسے نشان تھے سار یہ ان کے بتانے والے تھے ان کے گھر والے کہ اس کے گلے پہ نشان تھا جیسے کوئی رسیو گھرہ یا کسی بٹے کا نشان تھا اس بچی کا مرد ہوا تھا ہاں جی ہاں تو انہوں نے کال کی کہ پولیس آئی چیک کی پولیس کا مہارت ہوتی کہ کتل ہوا ہے کیا ہوا ہے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ پوست مارڈم کی رپورٹ کر رہی ہو اس کبرستان کے دروازے کتنے ہیں سر ایک دو تین تین دروازے سے آئے کہ یہ کبرستان جو ہے یہ کورڈ ہے دیواریں جو ہیں وہ چاروں طرف میں موجود ہیں چاروں طرف نہیں ہے اتنی ہمارے وزیراعالہ صاحب کا سے درخواست آیا ہے کوئی کبرستان کی کوئی ایسے خوالی کے لیے کوئی ہو کہ سر یہ معاملہ سارا دیوارے ہوئی ہو سر لائٹنگ لگی ہو تو نظر رکھی جائے کوئی بھی نہیں کرتا جو بندے ہیں محلے دار ادھر کے ہے مہر اسلام صاحب کونسل صاحب بھی اس نماز پر کے آ رہے تھا دنان بات صاحب تھے وہ بھی نماز پر کے آ رہے تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بندہ یہ جو بندہ ہے پچھلے ساتھ آٹھ ماہ پہلے بھی یہاں سے جو ہے وہ لاش نکال چکا ہے تو اس سے پہلے لوگ تو آپ پہ شک کرتے ہوں گے کہ آپ جو یہاں پہ کیونکہ مجود ہوتے ہیں آپ کے پاس آر دس لوگ ہیں آپ کے پاس تو آپ پہ بھی شک کیا گیا اس حوالے سے کہ آپ کہیں ملووث تو نہیں ہے سر سب پہ وہ ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے تھے تنزیہ باتیں کرتے تھے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی سے کیا چکر ہے اور بندے پہ شک تو آتا ہے پھر کوئی اپنا ہی بندہ ہے بیچ میں جو یہ کام ہو رہا ہے لیکن اپنا بندہ کوئی نہیں تھا شکر اللہ باقہ کہ اللہ باقہ نے عزت دیا دی جو سچا بندہ تھا سر وہ خود اپنے موہ سے مانا کہ میں پانچ بچے نکال چکا آپ نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ پاگل نہیں ہے اب پولیس نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ان سے کیا پیل کریں گے وہ کیا کریں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے قانون سازی جو ہے وہ ہونے چاہیے حکومت سے کیا پیل کریں گے سر میری حکومت سے پیل ہے اگر وہ پاگل ہوتا تو سر تار کو پانی میں چھلانگ مارتا ایک قبر کو دفنا کے گیا ہور بھی ساتھ قبریں ہیں سر انہیں کیوں نہیں وہ خودائی کر رہا ہے اس بچی کی قبر کو خودائی کر رہا ہے اس میں سر سوچی سمجھی پلاننگ ہے پلاننگ ہے آپ نے یہ بتایا کہ وہ آٹھ بجے آیا لیکن رات کے اس سے پہلے وہ رات کے ٹائم یہ کاروائی ساری کرتا ہے وہ خود ماننا ہے کہ میرے ساتھ ہور بندے بھی ہیں وہ خود ماننا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے سر یہ تو پلس کی کار کر دیگی ہے کہ ان کا کام ہے اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ آئے گا وہ دھیان میں ہے کہ آپ ذرا سائیڈ پہٹیں وہ دوبارہ گلاش نکال لے یہ معاملہ ہو سکتا ہے سر بندہ چھوڑ گیا تو وہ اپنی حرکت سے تنینہ جا سکتا ہے ناظرین یہ کافی عرصہ سے یہاں پہ مجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ آسکتا ہے اور اس چیز پہ جو ہے وہ شور ہیں کہ اس نے دوبارہ آنا ہے اور انہوں نے دوبارہ اس کو پکڑنا ہے یہ بھی اپنی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ درختوں پہ جو ہے چھپ کے ڈیوٹی دیتے ہیں اور رات کے ٹائم جو ہے یہاں پہ موجود رہتے ہیں یہ دس تقریباً یہ لوگ ہیں جو کہ اس قبرستان کے چارہ کونوں پہ جو ہیں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی مشکوک شخص جو ہے وہ قبرستان میں گر انٹر ہوتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ وہ کیوں انٹر ہوا ہے اس سے پوچھ کر جو ہے وہ کریں تو اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس جو ہیں آپ کے پاس وہ کیا ہیں سر ہمیں بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہے سننے میں آیا کوئی بندے کو چھوڑ دیا گیا چھوڑ دیا گیا ہاں وہ اپ ڈیٹس ہیں میں ناظرین کو بتا چکا ہوں تو چھوڑ دیا گیا ہے تو سر بوری ڈوب مٹنے کا مقام ہم لوگوں کے لیے کہ ایک بندہ مر کے بھی کہتا ہے کہ میں قبر میں جا کے سکون ملے گا کہ بچی ہوگا کہ قبر میں بھی نہیں سکون ملے سر بچی ہوگا کہ انصاف کے لیے اللہ کے دروازے وہ خٹکا رہی ہے اس کی روح کلپڑی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے یہ بچی کا اللہ کی طرف سے جاسوی ہوتا ہے کہ مرنا تو سب نے حکم ہے کہ جانا تو سب نے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی فوت ہو گیا تھا بچہ تھا جتنا عرصہ پہلے ہوئے تھا یہ تقریباً دو تین ہفتے ہوئے ہوں گے اس کا چھوٹا بھائی فوت ہوا تھا مطلب کہ دو ہفتے یا تین ہفتے پہلے بڑا بھائی جو ہے وہ اس کی دیتھ ہوئی اس کے بعد جو ہے اس بچی کا مرڈر ہوا ناظرین ناظرین کیس جو ہے وہ الجتا جا رہا ہے کیا حقائق ہیں جیسے ہی اس حوالے سے رپورٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اسے کے ساتھ اپنے میز باندھ کو اجازت دیجئے پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ